اسلام علیکم دوستو آج کے جو ماری ویڈیو ہے وہ ہے بچوں کی تلیم و تربیت کے بارے میں اب دیکھیں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں صرف تلیم کا ہونا ضروری نہیں ہے جو سکولوں میں دی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ انر کا ہونا بھی ضروری ہے اب دیکھیں پاکستان میں 2017 کے بعد کسی کسی کی کوئی ویکنسیز نہیں آئی اور پاکستان میں موسٹری لوگ بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 99% لوگ اس لیے تلیم حاصل کرتے ہیں کہ وہ اس گورنمنٹ جوب حاصل کر سکیں ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے کہ 2017 کے بعد 2023 یہ ستمبر ختم ہو رہا ہے ابھی تک کسی کسم کی کوئی ویکنسیز جو ہے وہ انونسمنٹوز کی نہیں ہے اور نہ ہی ہونے والی ہیں ہمیں بطور والدین بچوں کی تلیم و تربیت اس طرح کرنی چاہیے کہ بچوں کو دینی تلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تلیم اور ساتھ ہنر یہ بچوں کو سکھایا جائے تاکہ وہ آنے والے مشکل حالات میں اپنا روزگار چلا سکیں پاکستان کی گورنمنٹ پر توقع مت رکھیں یہ کسی کسم کا کچھ نہیں کرنے والی اس گورنمنٹ کو پاکستان کی عوام کے بارے سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہے یہ اپنے معاملات میں گھرے ہوئے ہیں اور صرف اپنے فیدے کے لئے سوچ رہے ہیں عوام کے لئے نہیں اب دیکھیں دوہزہ سترہ میں جن بچوں کی عمر تیس سال تھی یا پچیس سال تھی اب دوہزہ تیس میں تو وہ ریج ہو گئے ہیں اب وہ سرکاری جوب کے لئے تو اپلائی نہیں کر سکتے اب انہیں ایم فل پی ایچ ڈی ایم میں کرنے کا کیا فیدہ جو بچے ایم فل پی ایچ ڈی ایم ایم ای ایم بی ایم کیا وہ مزدوری کریں گے نہیں کریں گے اس لئے ضروری ہے کہ والدان کو چاہیے کہ بچوں کی تلیم تلیم کے ساتھ بچوں کے جو سکل اس پہ زور دیں ہنر پہ زور دیں بچوں کو تلیم بھی ضرور دلوائیں جو ضروری ہے اور تلیم کے ساتھ بچوں کو ہنر بھی سکھوائیں ہنر بہت ضروری ہے ہنر کے بغیر یہ آپ نے ایم فل کیا ہے یا پی ایچ ڈی کیا ہے یا ایم میں کیا ہے جتنی بھی تلیم اصل کیا ہے وہ بکار ہے کیونکہ آپ کلرک کے سوا اور کوئی کام نہیں کار سکتے اور پاکستان میں اتنی ویکنسیز نہیں ہیں ٹھیک ہے تو بہتر ہے کہ اپنے بچوں کا مستقبل بچانے کے لیے آپ سکول کے تلیم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی سکھائیں پاکستان پاکستان میں بھی یہ ضروری ہونا چاہیے تھا گورنمنٹ کو چاہیے کہ کچھ اقدامات کرے کہ سکولوں میں تلیم کے ساتھ ساتھ جو ہنر ہے وہ بھی سکھائے جائیں اب دیکھیں نا اب پریمری اسے میں ہونا تو یہ چاہیے نا کہ بچوں کو پریمری اسے کی تلیم بھی دی جائے اور ساتھ ساتھ بچوں کو ہنر بھی سکھائے جائے جیسا کہ کچھ بچے موس بنا رہے ہوں تیار کر رہے ہوں کی بورڈ تیار کر رہے ہوں کی پیڑ تیار کر رہے ہوں پاور کیبل بنا رہے ہوں ویجے کیبل بنا رہے ہوں کنپیوٹر کی یہ لا تداد اسیسریز ہیں جو بنائی جا سکتی ہیں اگر گورنمنٹ و پاکستان اس میں انٹریسٹ لے تو لیکن گورنمنٹ کے پاس یہ فرصت عوام کے لیے کہاں کہ عوام کا کچھ فائدہ ہو سکے بطور والدین ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے بچوں کی تلیم و تربیر کس طرح کرنے تاکہ آنے والے وقت میں بچوں کو اچھا روزگار مل سکے اچھا اچھا روزگار کے ساتھ ساتھ وہ بچے جو ہیں وہ اس ملک کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کریں نوکریاں کرنے سے ملک ترقی نہیں کرتا ملک ترقی کرتا ہے کاروبار سے ہنر سے اور جب تک پاکستان کی عوام ہنر نہیں سیکھے گی مفتل کی سنکار آپ دیکھیں آئی ٹی انڈیا آئی ٹی میں بہت آگے سو ارب ڈالر جو ہے نا انڈیا آئی ٹی میں کمھا رہا ہے پاکستان جو ہے وہ ایک دو ارب جو ہے وہ بہت مشکل کمھا رہا ہے اس لیے آپ دیکھیں آئی ٹی میں زور دیں آنے والا جو دور ہے وہ آئی ٹی کا ہے آئی ٹی میں اپنے بچوں کو اونر سکھائیں مختلف کورسز کروائیں آئی ٹی میں پاکستان کی گورنمنٹ پر ترکاری نوکریاں کتے وہ کمات رکھیں اور نہ انہوں نے دینی ہے یہ تو جو پہلے جوب آلڈر ہیں وہ انہیں نکالنے کا سوچ رہے ہیں کہ انہیں کس طرف حرق کیا جائے دارے جو ہیں وہ پرائیوٹ کر رہے ہیں مختلف قسم کے مسائل ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو تلیم کے ساتھ ساتھ اونر کی بھی تلیم دروائیں اونر بھی سکھوائیں ہر بچہ ڈاکٹر نہیں بان سکتا ہر بچہ موسیقی